موسیقی اسلام علیکم آج ہم ایک اور خواہد بنانے کے بارے میں سیکھیں گے اس کے لئے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہے پہلے نمبر پہ کیلے کے چھلکے اور دوسری چیز جو ہمیں درکار ہے وہ ہے گڑ اور اس کے ساتھ تیسری چیز ہے آلو کے چھلکے ان تینوں چیزوں کا وزن ایک جتنا ہونا چاہیے اور اگر آپ اس کے جلدی اور بہتر نتائج لینا چاہتے ہیں تو آپ کیلے کے چھلکوں کو ذرا چھوٹے پیس کر لیں ان کے اور اسی طرح جو ہمارے پاس آلو کے چھلکے ہیں ان کے بھی چھوٹے پیس کر لیں موسیقی 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 تو اس لیے مزید پانی رکھانے کی ضرورت نہیں میں بعد سے اس فیٹی لازر کو اپلائی کروں گا اور that's it آپ اس کو ہر قسم کے پھولوں والے اور پھولوں والے پودوں پر استعمال کر سکتے ہیں اس سے پودے ہیلڈی ہوں گے ان میں شائن آتی ہے اگر وہ پھولوں والے پودے ہیں اور پھول کا موسم ہے تو انشاءاللہ پھول بھی کافی زیادہ لگے گا اور اگر آپ کے پودے پھولوں والے ہیں تو ان پر انشاءاللہ پھول بھی زیادہ آئیں گے یہ کڑا جو ہی آپ کو اپنے لیمن یا مارٹے کے پودے پر نظر آئے تو آپ فوری سبرے کر دیں آپ سمجھیں کہ یہ ایک پوری فیملی ہے بلکہ فیملی بھی نہیں یہ پورا قبیلہ ہے جس نے آپ کے باغ پر حملہ کر دیا ہے جب یہ ذرا چھوٹا ہو تو اس کا کلر مختلف ہوتا ہے اور بڑا ہوگا اس کا کلر یہ گرین ہو جاتا ہے تو فیلحال اتنا ہی آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ